اردو جو شبد ہے یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب اس کا مطلب لشکر سے ہے اس کی مراد لشکر سے ہے وہ کس بہشہ میں ترکی میں ترکیش میں اردو مینز فوج اور یہ یہ بات جو ہے ہم کو ایک اشارہ دیتی ہے کہ یہ کہاں سے بنی ہوگی کیسے اس کی شروعات ہوئی ہوگی ایک سمیہ تھا جب باہر سے آئے لوگ فوجیں آئیں سنٹرل ایشیا کی پرشیا فارس کی اور آج جو ویسٹ ایشیا کے کچھ علاقے ہیں وہاں کے افریقہ کے کچھ علاقے ہیں وہاں کے اور ہمارے جو یہاں کے لوگ تھے فوج میں اس سمیہ یو پی بیہار مہاراشتر پنجاب دکھن سب جگہ کے لوگ جو ہیں سب ایک ہی سینہ میں جب آگئے اتنے اتنے دیشوں کے یہ جیسے ملٹی نیشنل یونائٹڈ نیشنز ہوتا ہے ویسے یہ ملٹی نیشنل فوج تھی اور ان کے لیے کومن زمان پانا نکال پانا جو ہے وہ اپنے آپ ایوالف کرتا چلا گیا اور وہ ہمارے ہمارے دیش کا ہمارے سماج کا ہماری کلچر کا ایک انگ بن گیا ہے ایک اٹوٹ انگ بن گیا ہے ہمیں خوشی ہوگی اس بات سے کہ اردو تو دو سو برس اردو جنرلزم کے مکمل ہوئے ہیں یہ بات درست ہے لیکن جب دو سو سال پہلے بھارت کا پہلا اخبار بھارت کی بہاشا کا پہلا اخبار وہ اردو کا اخبار تھا جو کلکتہ سے شائع ہوا اور تب شاید اس کے پڑھنے والے تھوڑے ہی رہے ہوں گے چونکہ ماس لٹرسی نہیں تھی ماس لٹرسی جو ہے وہ بیسویں صدی کا فنومن ہے ماس لٹرسی جب ہوئی تو جس تیزی سے اردو جنرلزم کو بڑھنا چاہیے تھا اس کو اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے جس طرح سے کہ انگریزی اور ہندی کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور ہماری دوسری بھاشاؤں کو بڑھاوا دیا گیا ہے اردو زبان کو لکھنے پڑھنے کی زبان جو ہے اس میں وہ بالکل دوسرے لائنگویجز کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چل سکے وہ دیکھنا ہمیں ضروری ہے یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو سکول اور کالج کے سلویس سے جوڑتے ہیں کہیں کہیں جوڑیے ضرور جوڑیے بنگلہ کو بھی جوڑیے پنجابی اور مراتھی کو بھی جوڑیے ہندی کو بھی جوڑیے اردو کو جوڑیے کریئے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اردو لے کر سکول یا کالج سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے ایمپلائیمنٹ کے ساتھ روزگار کے ساتھ بھاشا کو جب ہم جوڑتے ہیں تو اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور جب اس کا پھیلاؤ ہوگا تو اردو کی جنرلزم کا بھی پھیلاؤ ہوگا یہ میرا ماننا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہر بھارتیے اس کی اس کو اس بات کا علم ہو جا ہے کہ اردو جو ہے وہ میری زبان ایسی ہے جیسے کی ہندی ہے اور جیسے کی بنگلہ ہے اور مراتھی ہے اور پنجابی ہے اور اڑیا ہے اور تمیل ہے اور تبھی تو اردو زبان بمبئی کی زبان بن گئی فلموں کی اسی لئے بمبئی کی فلمیں اتنی پاپلر بھی ہوئی ہیں میں مانتا ہوں کہ بمبئی کے جو کلاکار ہیں ان کے جو ڈریکٹرز ہیں نردیشک ہیں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے لیکن جس بھاشا سے وہ کے ذریعے جس میڈیم کے ذریعے وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں ان کے ڈائلوگ ان کے گانے ان کے گانے میں کتنی پویٹری ہے میں نہیں جانتا کہ دوسری بھاشاوں میں جو فلمیں بنتی ہیں ان میں اتنی پویٹری ہے ان کے گانوں میں جتنی کی بمبئی میں ہے اور اس میں اردو کا ایک بے مثال رول رہا ہے تو اردو کا یہ رول جو ہے وہ ہمارے جرنلزم کو بھی طاقت دیتا رہے اس کو اندرچ کرتا رہے یہ میری اندر سے چاہت ہے اور میں پھر سے ہیدر آباد کی مولانا آزاد اردو انیورسٹی بنی ہے اس دیپارٹمنٹ کو جرنلزم میڈیا دیپارٹمنٹ کو پھر سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ دو سو سال جشن منائے جائیں ہیدر آباد شہر میں اور دنیا کو پتا چلے آپ کے مادہم سے کہ یہ زمان آج زندہ ہے آج کھڑی ہے اور آج ہم لوگوں کے بیچ میں پوری طرح سے موجود ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی